اسلام علیکم میں حکیم فرحان تاریخی پروگرام حکمت اور روحانیت میں حاضر خدمت ہوں حضب سابق اس پروگرام میں ہم آپ کے طبی اور روحانی سوالات کا جواب دیتے ہیں آئیے پروگرام کا بقائد آغاز کرتے ہیں اس پروگرام میں ہم نے ان تمام سوالوں کو یکجا کیا ہے جو عام جسمانی کمزوری اور قوت مدافع سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ یہ سوالات بھی ہمارے رہ جاتے تھے تو ان تمام سوالوں کو یکجا کر کے آج ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی اس شکایت کو بھی ہم دور کر دیں گے آئیے پروگرام کا بقائد آغاز کرتے ہیں حکیم صاحب میں جب صبح سو کر اٹھتا ہوں تو میرا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے صبح اٹھا نہیں جاتا اور گھڑی دیکھ کے پھر میں سوچتا ہوں کہ میں ایک دس منٹ بعد اٹھوں گا اور پھر ایک گھنٹے کی نیند ہو جاتی ہے اور آفیس سے اکثر اس وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہوں دیکھیں بیٹا بات یہ ہے کہ جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تب یہ کیفیت ہوتی ہے آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ آپ کا جسم ٹوٹ رہا ہے کیا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ رات کو سوتے کس وقت ہیں مثال کے طور پر اگر آپ تین وجہ سو رہے ہیں اور آپ کو صبح نو وجہ دفتر جانا ہے تو لا مہورا آپ ساتھ بجے اٹھیں گے تو تین بجے سے لے کے ساتھ بجے نے چار گھنٹے اب چار گھنٹے میں آپ کی نیند کس طریقے سے پوری ہوگی کم از کم چھ گھنٹے کی اگر ساؤنڈ سلیپ ہوتی ہے نون سٹوپ جس میں آپ اٹھتے نہیں ہیں تو آپ کی نیند سمجھے تبی طور پر پوری ہوئی اب آپ تین بجے رات کو سو رہیں اور سات بجے اٹھ رہے ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد اٹھ جاتے ہیں پھر یہ آپ آفس کے لیے لیٹ ہوں گے سب سے پہلے تو اپنی روٹین بدلیں کوشش کریں کہ حد سے حد ایک بجے تک آپ سو جائیے یہ تو بات ہو گئی ایک جو کہ زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے اوپر مبنی ہے اب اس کا طبی نسخہ بتا دیتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی قطن ضرورت نہیں ہے آپ نے جنابِ عالی سنگھاڑا خوشک میں ریپیٹ کر رہا ہوں سنگھاڑا خوشک اس کا پاورڈر بنا لیجئے سو گرام اگر سنگھاڑا خوشک ہے تو آپ نے اس میں پچیس گرام مصری لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کا باریک صفوف بنا لیں ایک ایک چمچہ صبح ناشتے کے بعد رات کھانے کے بعد دودھ سے لیجئے دودھ کھولتا ہوا ہونا چاہیے ایک چائے کا چمچہ اس کی خوراک ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک نہیں چاہا تو پندرہ سے بیس دن استعمال کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن کوشش یہ کیجئے کہ اپنی نیند پراپر کیجئے حکیم صاحب میرے والد کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے اور یہ بہت پینکلرز کھاتے ہیں دو دو تین تین ایک ساتھ کھاتے ہیں اور صبح دوپیہ شام کھاتے ہیں ہم ان کی اس عادت سے بہت زیادہ پریشان ہیں جو بھی بچہ ان کو نظر آ جائے اس سے کہتے ہیں کہ میرے پیر دبا دو بیٹا بات یہ ہے کہ ان کو عادت ہو گئی ہے عدویات کھانے کی اور دو ٹیبلٹ تین ٹیبلٹ ایک ہیوی ڈوز ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ ان کو نفسیاتی طور پر اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ یہ تین ٹیبلٹ سے دو پر آئیں اور دو سے ایک پر آئیں ایک ساتھ اگر آپ چھوڑوائیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے ان کی ڈوزیج کم کروائیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کیجئے کہ سنگھاڑا خشک گون ببول چھوٹی علائچی میں ریپیٹ کروں سنگھاڑا خشک گون ببول چھوٹی علائچی یہ آپ نے ہم وزن لے لینی ہے ٹھیک ہے اگر چھوٹی علائچی ویسے مہنگی ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے سنگھاڑا خشک اور گون ببول پچاس پچاس گرام لیا ہے تو چھوٹی علائچی بیس گرام لے لیجئے گا ایک سو بیس گرام صفوف ہو گیا آپ کا اس کباری پاورڈر بنا لیں اور صبح ناشتے کے بعد رات کھانے کے بعد بلکہ کام کیجئے ان کو تین ٹائم دیجئے صبح ناشتے کے بعد دوپیر کھانے کے بعد رات کھانے کے بعد ایک ایک چمچہ آدھے آدھے کب کھولتے ہوئے دودھ میں آدھے آدھے کب کھولتے ہوئے دودھ میں میں پھر ریپیٹ کروں ہا لون پچاس کرام لے لیجئے گا اس کا صفوف بنا لیں یہ سونے سے آدھے ہنٹے قبل ایک چمچہ آپ نے ایک کب کھولتے ہوئے دودھ میں ڈالنا ہے اس کو ہلانا ہے محلول بن جائے تو وہ ان کو پھلا دیجئے شوگر نہیں ہے تو گھر ملا دیجئے گا اگر شوگر ہے تو رہنے دیجئے گا کوئی سی بات نہیں ہے لیکن ان کی سلولی گریجوالی جو ٹیبلیٹس ہیں وہ کم کروائیں پہلے تین سے دو دو سے ایک پہ اس کے لیے آپ کو ان کو تھوڑا سا کانسلنگ کرنی ہوگی حکیم صاحب مجھے چلنے پھرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے میری ہڈیوں میں بہت درد ہوتا ہے میرا وزن ایک سو دس کلو ہے دقواس یہ ہے کہ ہماری جو باڈی کا ویٹ ہوتا ہے وہ اپڈومن سے اپر سائیڈ پر زیادہ ہوتا ہے اور نچلے حصے میں اتنا نہیں ہوتا مین جو ویٹ ہوتا ہے وہ کنٹین اوپر سے ہی کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب ہم چلتے پھرتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ جو ہمارے گھٹنے ہیں اس کے اوپر ویٹ پڑتا اور اس کے درمیان میں قدرتی طور پر ایک گیپ ہے اور وہ مخصوص گیپ اگر کم ہو تب بھی ہمیں تکلیف ہے اور اگر زیادہ ہو تب بھی ہمیں تکلیف ہے تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ اپنے وزن کو موڈریٹ رکھیں تاکہ وہ جو گیپ ہے کم اور زیادہ نہ ہو سکے اچھا گیپ جب کم ہوتا ہے لازمی سی بات ہے کہ ویٹ پڑھ رہا ہے تو وہ گیپ کم ہی ہو رہا ہوگا بڑھنے کی اس میں گنجائش نہیں ہے تو جب گیپ کم ہوتا ہے تو چلنے پھرنے میں لا مولا تکلیف ہوتی ہے اس کے لئے سب سے بیسٹ ابھی میرے سر کیا تھا حالون یہ آپ لے لیجئے سو گرام لے لیں اس کا بارک سفوف بنا لیں آدھی حدی چائے کی چمچی صبح نہار مو شام پانچ بجے اور آس سوتے وقت آدھ حدے کپ دودھ کھولتے ہو دودھ میں ڈالیں محلول بنائیں اور پی جیے یہ تو اس کا تبی ہو گیا اور پیروں کی ٹکور کرنے اب ٹکور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے گلے ٹیسو ٹیسو کے پھول لے لینے اس کو چھانٹ لینا ہے کانٹے بھی ہوتے ہیں اس میں وہ نکال کے تقریباً ایک وقت میں پچاس گرام آپ نے ٹیسو کے پھول لینے ہیں اور اس میں آدھا پاؤ لاہوری نمک ڈالنا ہے یہ آپ لے لیجئے اس کو لے کر اُبھالیں اور اُبھال کے آپ نے ایک ادھر ٹپ پانی کا جو ٹپ ہوتا ہے واش روم میں مگہ لے کر آپ نے پٹری پہ بیٹھنا ہے پٹری پہ بیٹھ کے آپ نے پیر کو اس کے اوپر سیدھا رکھ لینا ہے جس لائک دس یہ آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا ٹپ ہے اس کے اوپر آپ نے پیر کو پھیڑا لیا پٹری پہ بیٹھ اور یہی مگہ سے نکال کے پانی آپ نے ڈالنا ہے اس کو نتھارنا ہے اس عمل کو آپ نے کم سے کم تین سے چار منٹ کرنا ہے پانی اتنا گرم ہو کہ آپ برداشت کر لیں کھولتا ہوا پانی نہ ہو پہلے چیک کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کریں رات سونے سے پہلے اس کے بعد واشروب میں اس کو خوشک کر لیں اچھا آج کل وہ پٹیاں آ جاتی ہیں گرم لیکن اگر آپ کی پندلی تھوڑی بڑی ہے تو پھر یہ کیجئے گا کہ کوئی ململ کا پرانا دوبٹہ لے کے اس پر لپیٹ لیجئے گا گھٹنوں کی دونوں جانب اور بغیر اے سی کے آپ نے سنا ہے پنکھا چلا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سائٹ پہ ہو کے سوئیے گا لیکن پیرو کی سائٹ پر آپ کوئی موٹی چادر یا کھیس جو ہے نا وہ ڈال لیجئے گا ہوا نہیں لگنی چاہیے اس عمل کو آپ نے کم از کم دستین کرنا ہے حالون پینا ہے دودھ میں ڈال کے پھر مجھے کیفیہ سے آگا فرمائیے گا انشاءاللہ لنے چاہتے ہو بہت افاقہ ہوگا حکیم صاحب میرے جسم پر بہت زیادہ ورم ہو گیا ہے میں پھولہ پھولہ ایسا لگتا ہوں اگر میں ہاتھ میرا دبایا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے بلون ہے صرف میرا جسم پھولا ہوا ہے ویٹ میرا ایٹی فائف کیجی ہے لیکن میں بہت زیادہ پھول گیا ہوں اچھا پیٹا یہ کیفیت دو صورتوں میں ہوتی جب آپ نے کوئی ایسی کوئی چیز کھائی ہے جس میں ڈیکسہ وغیرہ ڈالا ہوا تب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری آپ کوئی ایسی غزہ کھا رہے ہیں جس میں بلغمی رتوبات آپ کے جسم میں زیادہ بن رہی ہیں تو آپ سب سے پہلے تو اس چیز کی اصلاح کیجئے دیکھئے کہ آپ کونسی ایسی چیز کھا رہے ہیں جس سے آپ کے جسم کے اوپر یہ افیکٹ ہو رہا ہے اچھا نسخے کی طرف آ جاتے ہیں مکو اس کے دانے لے کے تھوڑا سا کچل لیجئے کوٹ لیجئے پہلے دھولی جئے گا مکو کے دانوں کو اس کے بعد اس کو کوٹ لیں آج کل وہ ماربل کی خرد آتی ہے اس کے اندر دستہ ہوتا ہے اس میں ڈال کے ہلکا سا کچل لینا ہے ایک کپ پانی میں اس کو اوبال لینا ہے ایک کھانے کا چمچہ اوبالنے کے بعد آپ نے وہ پورا پینا ہے صبح نہار مو اور راہ سونے سے آدھے گھنٹے پہلے نیم گرم پی جئے گا ایک ہم اس کم پندرہ دن پی جئے پھر کیفیہ سے آگا فرمائیں اس دوران کوشش کریں کہ تمام بادی غزائیں مرغن غزائیں اور تیز مرس مسالے والی غزائیں ان کو ترک کر دیں کوڈنگ تو آپ نے بالکل نہیں پینی ہے اور یہ جو فرائڈ ہیں ان چیزوں کو سمو سے پکوڑے جلی بھی اس کو بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا اگر اس حوال کی جانب چلتے ہیں ہماری بہن ہیں انہوں نے لکھا ہے متواتر یہ لکھتی رہتی ہیں لیکن اس بار ان کا تو بہت زیادہ تھکن کا احساس ہوتا ہے جھاڑو دوں تو اس کے بعد میری کمر چور چور ہو جاتی ہے میزاج میں بہت زیادہ چڑچڑا پن بھی ہو رہا ہے زبان کا ذائقہ پھیکا بھی ہے اچھا ماشاءاللہ بہت لمبا چوڑا آپ نے لکھا ہے خیر اچھا پرگرام میں ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بعد پھر آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں مختصص سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 بیٹا بات یہ ہے کہ یہ کیفیات صرف اور صرف ایک ہی وجہ سے ہوتی ہیں بچیوں میں جب ان کو لیکوریا کمر سو اور اس وجہ سے یہ ساری کیفیات جتنی چیزیں آپ نے لکھیں جتنی علامات اس کی وجہ یہی ہے میداز میں چڑچڑا پن ہونا تھوڑا سا کام کر لیں تھکن کا احساس نیند کا غلبہ لینا تھوڑا سا کام کر لیں نیند آ جائے باہر گئے آئے پسینہ آئے ایک دم تھک گئے جسم چور چور دل ہوتا ہے کہ بس سو جائیں آرام کریں سستی کائلی ہوتی ہے کوئی کام کرنے کا دل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں تو اس میں پریشان ہونے کے اچھا زبان کا ذائقہ بھی پھیکا ہوتا ہے اس میں یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا رنگت بھی ایک دم پھیکی پڑ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گورا گورا نہیں وہ بلکل چہرہ پھیکا ہو جاتا ہے سکن جو ہے نا بلکل ڈرائی عجیب سی ہو جاتی ہے یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں خیر آپ پریشان نہ ہوں اس کے لئے سب سے بیسٹ سولوشن میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح آپ انشاءاللہ اس کو استعمال کریں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو اس سے اتنا افاقہ ہوگا کہ آپ ہمیں دعائیں دیں گی اور بہت جلدی آپ کی کیفیات بھی درست ہو جائے گی نرچوارے دو عدد ویج نکال لیں اس کو دھولیں رات کو آپ نے ایک گلاس دودھ میں اُبال لینا ہے اُبال لیا اُبالنے کے بعد آپ نے اسی دودھ میں چھوڑ دیا صبح میں آپ نے اس کو دوبارہ گرم کرنا ہے نیم گرم اور چھوارے کھا کے وہ دودھ پی لینا ہے یعنی آپ نے جب رات میں اس کو اُبالا تو اُبالنے کے بعد آپ نے اس چھوارے کو اسی دودھ میں رہن دیا تو وہ رات بھر اس کے جز اس دودھ میں شامل ہو اور پھر جب آپ صبح اس کو نیم گرم کر کے دوبارہ لیں گے استعمال کریں گے تو وہ قبض پیدا نہیں کرے کیونکہ جتنے مقویات ہوتے ہیں قبض کرتے ہیں نیم گرم جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ جلدی حضم ہو جائے گا تو دونوں چھوارے اور وہ دودھ آپ صبح نہار مو لے لیجئے اچھا پھر صبح نہار مو جب آپ یہ لینے تو پھر آپ نے صبح کے ٹائم پر دو چھوارے اسی طریقے سے بیج نکال کے دھو کے اور ایک پاؤ دودھ میں اُبال کے رکھ دینا ہے رات کو سونے سے آدھے گھنٹے قبل آپ نے اس کو نیم گرم کرنا ہے ہلکا سا اور دونوں چھوارے کھا کے وہ دودھ پی لینا ہے یعنی صبح نہار مو اور رات سونے سے آدھے گھنٹے قبل یہ آپ نے کرنا ہے کم از کم دس دن آپ نے کرنا ہے دس دن پھر مجھے کیفیات سے آگا فرمائیے گا اس میں کچھ بچیوں کو پھر ہم دوست کم کروا دیتے ہیں کچھ کی وہی جاری رہتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کیفیات کی اوپر ہی آپ استعمال کریں اور پھر کیفیات سے آگا فرمائیے گا اگر ہو سکے تو بکرے کی پٹ یا گردن اگر دونوں مل جائے تو کیا ہی بات ہے دو دو بوٹیاں لے کے اس کی یخنی بنا لیں اور چار بوٹیوں سے تقریباً ایک گراس یخنی بنا لیں ایک ایک کپ صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد پیجئے اگر بکرے کا گوشت مہنگا ہے لازمیدہ 18-19-100 روپے کلو ہے فورڈ نہیں کر سکتا کوئی تو وہ بکرے کے پائے مانگوا لیں تو وہ ایک پائے کی اتنی یخنی بنا لیں کہ وہ دو دن چل جائے دو دن چل جائے گی یعنی ایک ایک کپ صبح شام آپ نے ایسا ایک پائے کی یخنی بنانی کہ آپ دو گلاس یخنی اس کی تیار ہو پکنے کے بعد کیونکہ جب ہم اس کو ابالتے ہیں تو پانی جلتا بھی ہو تو آپ نے ایک ایک کپ اس کی یخنی پینی ہے صبح ناشتے کا رات کھانے کے بعد یہ معتدل ہوتے ہیں گرم نہیں ہوتے ہیں باروں مہینے استعمال کی جا سکنے ہیں اس سے بھی آپ کو تقویت ملے گی اور جسم کو طاقت ملے گی یہ کیلئے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا اور آپ کا مسئلہ نہ صرف یہ کہ طبی طور پر بلکہ آپ کو جسمانی طاقت ملے گی تو اس طریقے سے بھی حل ہوگا علاج بالغزہ اور دواء دونوں آپ کی خدمت میں بنیارس کر دیئے حکیم صاحب میری چھوٹی بہن ہے اور بہت زیادہ بد مزاج ہو گئی ہے اتنا زیادہ چڑچڑا پن ہے اس کو کہ میں بیان نہیں کر سکتی مجھے تو کوئی اس کا روحانی مسئلہ لگتا ہے اچھا بیٹی آپ نے کافی ڈیٹیل میں لکھا تھا میں نے تو اختصار سے بتایا والدہ کا نام بھی تھا اس میں ان کا کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگ تھوڑی سی بھی اس قسم کی کیفیات کو جو میزاج میں تیزی ہو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جنات ہیں یا کوئی روحانی مسئلہ ہے جادو ہے ایسا کچھ بھی نہیں اس بچی کو جنرل ویکنس ہے آپ یہ کیجئے کہ کوئی پرندہ ٹھیک ہے تیتر یا بٹیر جو بھی آپ کو اویلیبل ہو اس کی یخنی آپ اس کو بنا کے پلائیے صحیح یخنی کا طریقہ کاری ہے کہ پورا آپ نے جو جانور ہے اس کو لے لینا ہے علائش وغیرہ نکال کے اور پتیلی میں ڈال دینا ہے ساف سترہ کر کے یعنی گردن سے لے کر کے اس کے پنجوں تک سب چیزیں اس میں ہونی چاہیے ساکہ پورے جسم سے اس کے رس نکلے اور وہ یخنی میں شامل ہو وہ آپ اس بچی کو صبح شام ایک ایک کپ پلائیں کوئی گرمی نہیں ہوتی اس سے ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گرم ہے بچی ہے وغیرہ وغیرہ دیگر معاملات نہ شروع ہیں کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک ایک کپ آپ اس کو صبح شام پلائیں موسمی پھل جتنے بھی ہوں بچیاں پھل نہیں کھاتی ہیں آپ انہیں چاٹ بنا کے دیجئے چاٹ میں بھلے کھا لیں گی ویسے پھل نہیں کھائیں گی آپ چاٹ بنا کے اس کو شام میں پانچ شے بجے کے ٹائم پر بڑا ہے اس کے کہ آپ سموسے چاہے وغیرہ دیں اس سے اچھا اس کو ایک باؤل بھر کے یا جتنا وہ کھائے اس کو فروڈ چاٹ دیں انشاءاللہ لنے چاہتے ہیں تو مسئلہ لے جائے گا کم از کم پندرہ دن آپ یہ کریں اور کیفیات سے پھر آگا کیجئے گا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میرے مو سے بہت بدبو آتی ہے حالانکہ میں دن میں دو تین بار رش کرتی ہوں لیکن پھر بھی میرے مو سے بو آتی ہے بیٹا اس کی سب سے بڑی وجہ غزہ کا پراپر ٹائم پر حل نہ ہونا آپ نے صبح نو بجے ناشتہ کیا اب آپ جو کھانا کھا رہی ہیں وہ کس وقت کھا رہی ہیں پچھلی غزہ آپ کی حضم نہیں آپ نے دوسری غزہ کھا لی صحیح نا اوور ایٹنگ جس کو کہتے ہیں تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ میدے میں تافن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس تافن کی وجہ سے مو سے بدبو آتی ہے یہ بدبو کہیں اور سے نہیں آتی ہے یہ میدے کے اندر سے ہی آتی ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ صبح نہار مو نیم گرم پانی میں تین سے چار کترے لیمو کے رس کے ملائیں اور پی جئے اور لیمو کے پانی کو گرم پانی میں ڈال کے کلیاں بھی کرنی ہیں اچھی طریقے سے صحیح یہ عمل جو پینے کا ہے یہ تو صبح نہار مو ہو جائے گا اور کلی والا یہ صبح شام کریں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا اب یہ متفرق ایک سوال ہے مسوروں کی سوڈن کے حوالے سے ہماری ایک دہن نے لکھا ہے کہ یہ جب بھی گائے کا گوشت کھاتی ہیں تو ان کے مسورے سوچ جاتے ہیں اور یہ کیفیت ان کے ساتھ بچپن سے ہے اب ان کی شادی ہوگی لیکن پھر بھی کیفیت بدستور قائم ہے بیٹا اس کا سب سے بیس سولوشن یہ ہے کہ ادرک گھر میں آپ کی ہوگی اس کو پیس لیجئے تھوڑی سی ادرک لے لیجئے گا اور مثال کے طور پر اگر آپ نے پچاس گرام ادرک لی ہے تو اس میں آپ نے دو چھٹکی نمک ملا لینا اس کو آپ ملا لیں اور جیسے آپ منجن استعمال کرتے ہیں بلکل اس طریقے سے آپ نے مسوروں پر لگا لینا ادرک تھوک دینی ہے کہ جو بھی لواب آئے وہ بھلے آپ نگل جائیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ادرک حازم ہوتی ہے کوئی ایسا مصرہ نہیں ہے یہ آپ کریں اچھا بہت سے لوگوں سے یہ عمل نہیں ہوتا کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر تھوڑا سا مہنگا نسخہ ہے لونگ کا تیل ایکسپنسف ہے اگر آپ کو لونگ کا تیل کسی اچھی جگہ سے مل جائے تو آپ لیجئے اور اور جیسے آپ برش کرتے ہیں منجن استعمال کرتے ہیں بالکل آپ نے فنگر پہ لے کے اس طریقے سے رات کو سونے سے قبل مسوروں پہ لگا لینا لیکن یہ بہت تیز ہوتا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ تھوڑا سا پانی لے کے اس میں ایک سے دو ٹرپ ڈال کے محلول اس طریقے سے بنا کے پھر لگانا ہے صحیح ہے یہ بہت تیز ہوتا ہے تو آپ یہ مسوروں پہ لگا لیں اور سو جائیں کچھ کھانا پینا نہیں انشاءاللہ زوجل اللہ پاک نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا ایک اور بہن نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کے دانت ہلنے ہیں جبکہ ان کی عمر ابھی فقط 51 سال ہے اچھا دیکھو بیٹا یہ دانتوں کا ہلنے ہیں اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی یہ کسی کے بھی ہل سکتے ہیں کبھی بھی ہل سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پوس مغیلان کے نام سے ایک ہرب مل جاتے ہیں پتے ہوتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی پنساری سے مل جائیں گے یہ آپ لیائیے یہ خوشک ہوتے ہیں اس کو آپ گھر میں پیس لیجئے اور پیسنے کے بعد آپ نے اس کو منجن کی طرح استعمال کرنا ہے صبح شام اس سے دانت مانجنے پندرہ دن استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ حال جائے گا اس کے ساتھ والدہ سے کہیے نہ ہارمو ایک کب دوسر سے استعمال کریں اس سے بھی بہت فرق پڑے گا اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو اسکرین پہ دیو گا واتس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ مختصر سا اپنا سوال کیجئے نام اور والدہ کا نام نازمی منشن کیجئے تاکہ ہمیں جواب دینے میں بھی آسانی ہو اپنا بہت خیال رکھیں السلام علیہ